نمسکار دوستو آج کی کلاس میں ہم موڈلز کا کمپلیٹ ریوزن کرنے والے ہیں اور اس کلاس کے بعد میں آپ کو دوبارہ کبھی بھی موڈل پرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آج ہم موڈل کو کمپلیٹلی پراست کرنے جا رہے ہیں ایک کلاس سے آپ ایس سی بینک چاہے آر ایس آئی ایس کسی بھی لیول کا اگزام ہو اگر موڈلز سے ریلیٹڈ آئے گا تو یہ موڈلز کا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ایک بیسک ٹرک کے مادم سے اچھے سے موڈل کیلئر کر پا ہوگی آج ہم ایک ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس ویڈیو کی شروعات ایک کوٹیشن کے ساتھ کرتے ہیں دیکھیں چلو سٹارٹ کرتے ہیں اس کا مطلب کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر ایک پرسن کو آپ اگر ایجوکیٹ کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک لائف بدلتے ہو لیکن اگر جب آپ بہت سے لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہو تو یہ چینجد ہے پورے ورلڈ کو بدلنے والی بات ہوتی ہے تو آج ہم پھر سے میں ایک بار پھر بتا رہا ہوں کہ اس ویڈیو کے مدیم سے ہم موڈلز کی پہچان کریں گے اور موڈلز کی ایک سچ کریں گی پہچان کا آج ہم سرپ ایک سچ کریں گے اور پرکٹس کریں گے موڈ پرکٹس کریں گے اور اس میں جو بھی کوشنس لیے ہوئے ہیں وہ سبھی پہچین سے ایکزام کے اندر پوچھے ہوئے کوشنس ہیں تو ہم اچھے سے ہم اس کے اچھے سے پرکٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھئے پریکٹس میک سے مین پریفیکٹ اس میں ایک اوپسن آپ کے سامنے لکھاوا ہے سی سوڈ فور دے آئی ایس ایک جام یہاں پہ میں آپ کو ٹین سیکنڈز کا ٹائم دیتا ہوں تین اوپسن اس کے اندر ہیں میں بتا رہا ہوں اگر آپ ایسے ہی لاشت میں اپنا کیا سکور رہتا ہے آوٹ آف ٹوٹل آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں دیکھیں موڈل میں بتا چکا ہوں موڈل کے بعد بتاؤ مین ورپ کی کونچی فرم کا use ہوتا ہے فرسٹ فرم جب موڈل کے بعد مین ورپ کی فرسٹ فرم کا use ہوتا ہے تو بتائیے پہلے تو ایک اوپسن ہے پریپیرڈ بتاؤ پریپیرڈ کیا مین ورپ کی فرسٹ فرم ہے بلکل نہیں کیونکہ پریپیرڈ ورپ کی تھرڈ فرم ہے ورپ کی کونچی فرم ہے تھرڈ فرم اور مین ورپ کی پہچان کا ایک ویڈیو میں دے چکا ہوں جس میں ہم نے پڑھا تھا جس بھی ورڈ میں آئین جی اتوہ ایڈی کا یو جگہ ہو جائے گا تو وہ ہے مین وپ کی فرشت فرم کلاتا ہے بتاؤ اب آپ کو دیکھتے ہی پتا چل رہا ہے کی نہیں چل رہا اپنے کو صرف ایلیمیٹ کریں گے ایلیمیٹ کریں گے یہ ایڈی لگتے ہی یہ ورپ کی کونچی فرم ہو گئی تھرڈ فرم اور دیکھیں آگے والا لکھاؤ ہے پری پیریشن بتاؤ تمہارا پین تمہاری بوک تمہاری وارڈ پریپریشن تو بتاؤ پریپریشن کیا ہو گیا ناؤن ہو گیا تو پھر بچا کیا آگے پریپیر یہاں پہ پریپیر ورڈ بچا ہے پریپیر میں دیکھیں یہ مین وپ کی فرشت فرم ہے کیا اس کو چیک کرتے ہیں آئین جی اتوہ ایڈی لگا کے دیکھیں پریپیرنگ بھی ہوتا ہے اور پریپیر بھی ہوتا ہے تو یہ مین وپ کی کونچی فرم ہے فرشت فرم میں پہلے بھی بتا چکا ہوں موڈل کے بعد آپ کو ہمیشہ ورپ کی کونچی فرم یوز کرنی ہے فرشت فرم تو اس میں کیا آئے گا بتاؤ پریپیر آپ بتاؤ اس میں ایک موڈل ہے موڈل کس کا سنجھ دیتا ہے سوڈ سی سوڈ مطلب چاہیے کس کا سنجھ دے گا یہ چاہیے کا تو سی سوڈ پریپیر اس کو پریپیر کرنا چاہیے فور دے آئی ایس ایکجام فور یہاں پہ کیا بتاؤ اوبجیکٹ اور اوبجیکٹی جائے کے اس کون بیٹھتا ہے بتاؤ ناؤن بتاؤ تمہارا پین تمہاری بوک تمہاری ووٹ ایکجام ہوتا ہے کی نہیں ہوتا بالکل ہوتا ہے تو یہ ناؤن ہو جائے گا اب دیکھو سی سوڈ پریپیر فور دے آئی ایس ایکجام اس کا مطلب یہ ہوا کی اسے آئی ایس ایکجام کے لیے تیاری کرنی چاہیے بتاؤ کوئی دکھت ہو رہی ہے کہ آپ کو چیک کرنے میں ملکل بھی نہیں اپن الیمیرشن میتھر کے ازمات ہم سے جیادہ سے جیادہ پریکٹس کریں گے اور لیڈی ایک پریکٹس کا ویڈیو آ چکا ہے اور یہ موڈل کی طرف سے یہ فائنل پریکٹس ویڈیو ہے اور اس میں آپ کو اس کے بعد میں اس سے بہار آپ کو کچھ بھی پڑھنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی اور لاشٹ میں میں ایک اسپیشل موڈلز کا اور ایک ویڈیو اور بنا دوں گا ابھی ہم بیسک طریقے سے لے کے ایڈوانس لیول کی طرف جا رہے ہیں انگلیس میں میں بتا رہا ہوں آپ اگر اسی میتھر کو اپناتے جاؤ گے تو آپ اچھے آپ کا کومپریشن پارٹ بھی بہت اچھا رہے گا اور آپ یہاں تک کی انگلیس بولنے میں بھی کوئی دکت نہیں ہوگی نیکس دیکھو یوں بتاؤ کیا ہے سبجیکٹ کیا پر کیا ہے موڈل ہم ایک 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 ورڈ کی پہچان کریں گے اب بتاؤ آپ ایک ایک ہندی میں ہندی آپ کو آسانی سے کیوں آتی ہے کیونکہ آپ ایک ایک ورڈ کے بارے میں اچھے سے پریچیت ہوتے ہو یہاں پہ بتاؤ کہ ان موڈل ہے اب موڈل آتے ہیں آپ کے دماغ میں ترنت کیوشن آنا چاہیے کہ موڈل کے بعد ورح کی کونچی فرم آئے گی فرشت فرم آئے گی بتاؤ آئے گی کہ نہیں آئے گی تو دیکھو تمہارا pen تمہاری book تمہارا word impression impression یہاں کیا ہو جائے گا noun ہو جائے گا ویسے ہی تم good ہو تم bad ہو تم کیسے ہو impressive بتاؤ impressive کیا ہو جائے گا adjective تو بتاؤ اب دیکھو تمہارا impression ہوتا ہے لیکن impression بھی ہوتا ہے اور impression بھی ہوتا ہے تو یہ بتاؤ میں پہلے بھی بچا چکا ہوں تو یہ میں نے آپ کی کونچی فرم ہے بتاؤ فرشت فرم کیونکہ جو بھی word اگر ing اتھو ed کو accept کرتا ہے تو وہ ہے manweb کی فرشت فرم کہلاتا ہے تو بتاؤ یہاں پہ کیا جائے گا embrace بتاؤ you can note آپ نہیں کر سکتے کیا کس کا sin دیتا یہاں پہ سکتا ہے سکتی ایک آپ نہیں کر سکتے کیا نہیں کر سکتے embrace نہیں کر سکتے کس کو نہیں کر سکتے intrivers کو embrace نہیں کر سکتے یہ بول رہا ہے کہ آپ intrivers کو embrace نہیں کر سکتے اب آپ میں آسا کرتا ہوں کہ آپ اچھے سے سمجھ پا رہے ہوں گے ایسے ہی اس رنقلا کو اپن اور آگے بڑھاتے ہیں دیکھو میں ایک بار پھر بتا رہا ہوں یہ سبھی questions previous years exams میں آئے ہوئے ہیں sse cgl cpo chsl bank آدھی میں آئے ہوئے یہ exams میں آئے ہوئے questions ہم اسی کو solve کر رہے ہیں انہیں کی practice کر رہے ہیں کیونکہ جو pattern ہے pattern کبھی بھی change نہیں ہوتا اسی pattern سے آگے بھی question آنے والے ہیں next دیکھو that train آپ question کو اس طریقے سے دیکھئے کہ صرف آپ جاتا ہے بتاؤ ناؤن تمہارا pen تمہاری book تمہاری ووٹ train ہو جائے کی نہیں ہو جائے گا اب بتاؤ یہاں پہ میں کیا ہے میں ہے model میں ایک بار پھر بتا رہا ہوں جس نے اگر identification of model کا ویڈیو نہیں دیکھا ہے پہلے اس کو دیکھئے آپ کو پھلے لسٹ میں مل جائے گا اس کے بعد میں آپ اس exercise کو کیجئے تو آپ اپنے آپ کو اور بھی comfortable محسوس کروگی بتاؤ جیسے ہی model mind میں آیا تو آتے ہی mind میں کیا نا چی وین ویب کی ہم جائیں گے option کی طرف دیکھیں پہلے دیکھیں آرائیوڈ بتاؤ ایڈی لگ گیا اور کی کونچی پوم ہے پھر آگے دیکھیں آرائیوڈ تمہارا pen تمہاری book تمہارا what یہ آرائیوڈ ہو جائے گا کی نہیں ہو جائے گا تمہارا آگمن ہوتا کی نہیں ہوتا تو آرائیوڈ میں آئینج لگائی پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ جس بھی ویڈ کے اندر ایڈی اتوہ آئینج میں سے کچھ بھی لگ جاتا تو اہم ویب کی پسٹ کہلاتا ہے تو بتاؤ یہاں پہ یہ ورپ کی تھڑ ہوا تو آرائیو پسٹ ہوا کی نہیں ہوا تو یہاں ورپ کی پسٹ کیا ہو جائے گا آرائیو اور لیٹ یہاں پہ کیا ہے ایڈ واب اب بتائیے میرے کو جو ٹرین میں آرائیو پہنچ سکتی ہیں یہ سمبھاؤنا کو درساتا ہے درساتا کیسے پہنچ سکتی ہے دیری سے تو یہ لیٹ دیکھئے لیٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اگر لیٹ ہے لیٹ لیٹ کو دو باغوں میں اپن ڈویڈ کریں گے اگر لیٹ لیٹ اگر ایڈ رب ہے تو اس کا مطلب ہوگا دیری دیری سے لیکن جب لیٹ اگر ایڈ ایڈ ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا دیر دیر دونوں میں ڈیفرینس کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ اچھے سے کلیر کر پاؤگے جیسے جیسے بڑھتے جاؤگے مانو یہ معنی یہ ایک موڈل ایکسرسائز ہے لیکن میں پہلے موڈل تو ہو ہی رہے ساتھ ساتھ میں تو اسی بیکس سکھ آپ پڑھو گے لائپ میں کبھی دوبارہ انگلیس سے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑھے گی اور آپ سیکھ جاؤ کہ کسی نیوز پیپر کا ٹرانسلیشن کدھر ہو رہا ہے سب آپ اچھے سے کر پاؤگے ڈیکس گیا تو موڈل کے بعد مین آپ کی کونسی فرم کا یوز ہوتا ہے تم گھڑ ہو تم بیڑھ ہو تم کسے ہو پوپولر تو یہاں سے پوپولر کیا بن جائے گا ایڈجکٹیو نیکس تمہارا پین تمہاری بوک تمہاری وارٹ پوپولٹی پوپولٹی کیا بن جائے ناؤن تو بچہ کیا بتاؤ پوپول لائز اور اس میں گھڑی لگا کے دیکھئے پوپولائز ہوتا ہے کی نہیں ہوتا بلکل ہوتا ہے تو یہاں پہ کیا جائے گا تو the ICC must ICC کو must پوپولائز کرنا چاہیے کس کو بتاؤ test کر پہلے بھی بتا چکا ہوں ترانجیٹی ویب کی در ایکشن کرے گا object کی طرح اور object کون بیٹھتا ہے noun ایک بار بتا جاتا ہوں noun کا دو position ہوتا ہے ایک subject اور object یہ concept آپ ساتھ ساتھ میں اپنی اس طرح سے data book بناتے جائیے اس میں لکھتے جائیے یہ بار بار use ہونے concept ہیں سب noun کا کہا use کریں ایک subject جگہ اور ایک object جگہ next دیکھئے he can he subject ہے can یہاں پہ model ہے بتاؤ model کے بعد کون چھے form first form use ہوگا he can یہ سکتا ہے سکتی conscience دیتا ہے ability کو درستہ ہے میں بھی سکتا کا ہے اور یہ میں possibility ability درستہ ہے جب کی can اور could کیا درستہ ability کو show کرتے ہیں تو دیکھئے he can achieve اب دیکھو تمہارا pen تمہاری book تمہارا what achievement کیا بن جائے گا بتاؤ noun یہ good ہے یہ bad ہے یہ کیسا ہے achievable تو یہ کیا ہو جائے گا adjective تو achieve پھر کیا بنے گا achieve achieve کیا بنے گی first form he can achieve 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 یڈی لگا کے دیکھئے achieve ہوتا ہے تو یہ proof confirm ہو گیا کہ ہمیشہ man of کی کیا ہوتی ہے first form ہوتی ہے تو دیکھیں he can achieve کر سکتی ہے کیا his goal خود کا goal اپنا goal transit word کی direction کرتی ہے object بھی اب next دیکھئے you یہاں پہ subject ہے chain پھر دیکھئے model ہے اور model کے بعد اب دیکھئے یہ succeed ہے success تمہارا pen تمہاری book تمہاری what تمہاری success اس میں یہ دھیان رکھنا یہ special ہے success میں EWS بنتے ہی noun اور ED level ED لگتے کیا بن جاتا ہے ورب کی first form تم good ہو تم بیڑھ ہو تم کیسے ہو successful بتاؤ model کے بعد adjective کا یوز ہوتا ہے کیا بالکل نہیں model کے بعد noun کا یوز ہوتا ہے کی بالکل نہیں شرف model کے بعد اور پیشت پھوم تو اس کا مطلب کیا ہوگا succeed یہاں پہ بتاؤ intransitive verb ہے اور intransitive verb intransitive verb اپنے بات preposition اور preposition کے بعد object لیتی ہے تو you can succeed آپ succeed ہو سکتے ہو کس میں in the exam یہ preposition اور یہ object ایک بار آپ ایک concept لکھ لیجی جس سے آپ دکت نہیں ہوگی کیا ہوتا ہے جب بھی دیکھو کوئی بھی اگر intransitive verb ہوگی transitive verb کے ساتھ ہمیشہ object آئے گا اس concept کو دھیان رکھنا آپ اچھے سے پھر آتے ہیں پھر ITV کی طرف یہ ITV verb ہے یہ اپنے بعد object نہیں لیتی اگر object لے گی تو بیچ میں کیا آئے گا پری position اور پھر کیا آئے object اور ایک بات اور دھیان رکھنا جو ITV ہے in transitive verb ہے یہ بینا object کے بھی صحیح ہوتا ہے لیکن transitive verb کبھی بھی اکیلا use نہیں ہوتا جب transitive verb آئے گا تو اپنے بعد کس کا use کرے گا object کا use کرے گا جیسا کی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اب اس میں دیکھی بتاؤ یہ دیکھو اس میں example دیکھئے اب یہاں پہ achieve transitive verb ہو رہا تھا تو اپنے بعد object his goal لے رہا تھا کہ نہیں آرہا تھا تو his goal کو accept کر رہا تھا لیکن دیکھئے نیچے دیکھئے جیسے ہی یہاں پہ achieve in transitive یہ succeed in transitive verb ہونا تو اپنے بعد preposition ان لیا اور پھر بعد میں دیکھ exam اس کا کیا ہے object ہے نیچ دیکھئے ایسے ہی دوستو آپ اگر exercise کرتے جاؤگے تو آپ کو کسی پرکال کی کوئی دکت نہیں ہونے والی ہے آپ دیکھئے would i would یہ would میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ would choice کو بتاتا ہے کسی موڈل کا use کریں would کا i یہاں پہ بتاؤ کیا ہے subject ہے would یہاں پہ بتاؤ model ہے i would بتاؤ کیا ہے would model ہے اب بتاؤ میرے کو would یہاں model ہے model کے بعد بتاؤ ورب کی کونچی form کا use ہوگا ورب کی کونچی form کا use ہوگا بتائیے دوستو ورب کی first form کا use ہوگا ورب کی کونچی form کا use ہوگا ورب کی first form کا use ہوگا model کے بعد first form کا use ہوتا ہے تو بتاؤ میرے کو یہاں پہ t2 coffee پہلے تو تمہارا pen تمہاری book تمہاری word preference کیا بن پہلے بتاؤ ناؤن پھر دیکھئے یہ کیا ہے adjective جس بھائی نے اگر adjective اور noun کی exercise نہیں دیکھی ہے تو میں ان سے پراتنا کرتا ہوں کہ پہلے وہ noun adjective اور verb کی classes دیکھیں اس کے بعد میں اگر adjective کلاس پڑھیں گے یہ exercises ہے وہ کلیر کریں گے تو اس کے بعد میں ان کو کوئی دکھت نہیں ہونے والی اور اچھے سے concept کلیر ہو جائے گا لیکن اگر آپ डائریکٹ exercise ویڈیو جیسے موڈل exercise ہے adjective exercise ہے اگر exercise ویڈیو دیکھو گے تو اس میں آپ معمولی دکت ہو سکتی ہے دیکھئے یہاں پہ پہ بتاؤ وہ رب کی کون سی پوم ہے پہ 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 کلیر 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 یہ دھیان رکھنا آپ کو کی پھر ہمیشہ اپنے بعد preposition لے گا تو کیا لے گا to لے گا prepers inferior superior یہ combinations ہے یہ ہمیشہ اپنے بعد two preposition کا use کرتے ہیں next دیکھیں he یہاں پہ بتاؤ subject ہے model یہاں پہ میں ہے تو بتاؤ موڈل کے بعد کونسی فوم کا use ہوگا تمہارا pen تمہاری book تمہارا what appearance کیا بن جائے گا noun بتاؤ یہ appear نہیں آپ appear لیجی نہیں تو دو options سیم ہو جائیں گے تو یہ appear کیا ہو جائے گا پھر بچا کیا appear appear میں ایڈی لگا تو کیا بنا پھر تھر بنا اس مطلب appear یہاں من of کی پھشت پھوم ہے دیکھ he may appear ہو سکتا ہے پھر یہاں پری position کے بعد آیا ایگزام اس کا object بتاؤ ابھی بتایا میں نے آئی ٹی وی آئی ٹی وی پھر پری position اور پری position کے بعد کیا ہے object وی concept ہو رہا کی نہیں ہو رہا یہ آئی ٹی وی ہے پھر پری position کے بعد کیا رہا ہے object ہو رہا ہے تو دیکھئے he may appear ہو سکتا ہے for the exam اس exam کے لیے this year اس سال اب دیکھو انڈیا یہاں پہ بتاؤ subject اور subject جو کون بیٹھتا ہے noun must یہاں modal ہے should بھی چاہیے کا sense دیتا ہے may must بھی چاہیے کا دیتا ہے sell بھی چاہیے کا لیکن must ہے جب must کا use کرتے ہیں تو strong possibility در شاتھ ہے strong کسی کام کو کرنے کی سمبھاؤ جیدہ effective ہو جاتی ہے دیکھ اب یہاں پہ must کے بعد بتاؤ تم good ہو تم بیڑھ تم کیسے ہو progressive تو آپ پہچان پا رہے ہوں گی کہ یہ کیا ہے adjective اور تمہارا pen تمہاری book تمہارا word progression یہ بتاؤ کیا ہے noun اب دیکھیں یہ progress ہے progress میری لگا کہ دیکھیں progress ہوتا ہے کی نہیں ہوتا بالکل ہوتا ہے تو یہاں پہ progress کرنی چاہیے کہا ان یہاں پری position اور ایور فیل اس کا کیا ہو جائے گا object ہر چھتر میں وہی پھر concept آرہا ہے ایٹی پری position اور object ان یہ لگانے سے کیا ہو گیا کہ progress کر نی چاہیے next دیکھ یہاں پہ کیا ہے بتاؤ سبجیکٹ یہ سبجیکٹ ہے کیا یہاں پہ کیا ہوتا ہے model اور model کس کا سینج دیتا ہے سکتا ہے سکتی کا سینج دیتا ہے اب بتاؤ میرے کو یہ کیا model ہے model کے بعد بھرپ کی کون جی فارم بتاؤ تم گھڑ ہو تم بیڑھ تم کیسے ہو creative یہ creative یہاں بھوک تمہاری what creativity یہاں پہ creativity کیا بن جائے گا بتاؤ noun تو بچا کیا only ایک option بچا آپ کے سامنے create اور create میں ing لگائیے creating بھی ہوتا ہے اور create میں id لگا کے دیکھئے created بھی ہوتا ہے تو create it یعنی یہ ہے کیا کر سکتا ہے create کر سکتا ہے کیا create کر سکتا ہے بتائیے تو سہی a problem کس کے لئے for یعنی proportion اور یوں اس کا کیا بن جائے گا بتاؤ object تو آپ کے لئے ایک problem create کر سکتا ہے کیا یہ ہے آپ اگر دونوں طرف سے translation کروگے تو بھی آپ کو کوئی دکت ہونے والی نہیں ہے ہر پر موڈل ہے آپ دیکھو یہ might ہے یہ might ہے یہ بھی strong possibility کو درس آتا ہے today آپ دیکھئے rain rain اور raining پہلے آپ کو دیکھتے ہی پتہ چلتا ہے آئین جی کس میں لگتا ہے man up کی first form میں تو ورب کی first form plus آئین جی موڈل کے بعد نہیں آئے رین نہیں آئے گا تو تمہاری یہ رین ہو جائے گا یہ رین کیا ہو جائے گا it might rain today یہ سنبھاؤنا درس رہا کی آج بارس ہونی might ہو سکتی ہے میں یہ سکتا سکتی کا سنج آٹ بارس اسے جب بھی ہم might کا یوز کرتے ہیں تو اصل لگتا کہ بارس ہونی ہی چاہیے ایسا سنج ہوتا ہے کیونکہ جب موسم اچھا ہوتا ہے تو اگر میں لیتے تو نورمل سنبھاؤنا اگر might لے ہو اس کا مطلب پوری سنبھاؤنا ہے بارس ہونی ہی چاہیے یا ہو سکتی ہے نیکس دیکھئے اپن نیکس سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں ہی یہاں پہ بتاؤ کیا ہو جائے سبجیکٹ سبجیکٹ کے بعد کیا ہیں موڈل موڈل کے بعد بتاؤ ورب کی کونسی پوم پھرشت پوم ورب کی تھرڈ پوم بلکل نہیں آئے گی تمہارے پرپونس پنس ناؤن بلکل نہیں آئے گا تو بچا کیا بتاؤ ورب کی پھرشت پوم پرپوم ویل یہاں پہ اچھی طریقے سے ان یہاں پرپوزن اور پرپوزن کے بعد کیا ہے ابجیکٹ ہے تو بتاؤ ہی کہ نوٹ پرپوم نہیں کر سکتا کیا نہیں کر سکتا پرپوم نہیں کر سکتا کیسے اچھی طریقے سے کہاں ان دا اگزام اب دیکھیں اس کا پچھے سے اگر آپ ٹرانسلیشن کروگے اگزام میں اچھی طریقے سے پرپوم نہیں کر سکتا کون ہی تو یہ کون پرپوم نہیں کر سکتا ہی کس میں اگزام میں نیکس دیکھیں 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 آپ میں آسا کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے سے سمجھ پا رہے ہوں گے اور اچھے سے آنسر کے لئے بھی کر پا رہے ہوں گے آپ ایک بار دیکھیں پھر بعد میں آپ 5 seconds کا time duration بنائی اور اس میں ایک question کیجئے اور 5 second کے میں اس کا answer دیجئے اور اس کا answer note کر لیجئے پھر آپ ایک ساتھ match کیجئے آپ کا کیا score رہتا ہے اس score کو آپ کمنٹ بوکس میں جرور بتانا next دیکھیں question یہاں subject ہے will کیا بنے گا بتاؤ model model کے بعد بتاؤ کون سی پوم بتاؤ تمہارا confusion نہیں آئے گا ناؤ confusing موڈل کے بعد نہیں آئے گی تو بچائے کیا بتاؤ confuse آپ ایسے مس سوچ نا تم گھ ہو تم بیڑ ہو تم کیسے ہو confused تو adjective ہوتا ہے لیکن اگر آپ confused میں ing لگا کے دیکھئے confusing بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ بتاؤ کیا آئے گا confused آئے گا اور confused وراب کی first form model کے بات اپن کو کیا چیئے وراب کی تو یہاں پہ کیا جائے گا confused تو this question will miss کرے گا کیا کرے confused کس کو بتاؤ you مطلب تم کو یہ question confuse کرے گا کس کو تم کو اب دیکھو see 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 can see یہاں پہ subject ہے can یہاں پہ کیا ہے model model کیا بات بتاؤ وہ اپکی کون form کا use ہوتا ہے first form تم تم hari book attraction کیا ہو جائے noun تم گھڑو تم بیڑھو تم کیسے ہو attractive attractive یہاں کیا ہو جائے adjective تو بچا کیا بتاؤ attract میں اپ کی first form میں اٹھریکٹ میں بتا چکا ہوں جس word کے اندر اگر 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 ing کا use ہو سکتا ہے تو اپنے ing لگا دیکھا attracting اٹھریکٹ میں ed لگا دیکھا تو attracted اس میں کیا جائے گا attract اس کا مطلب آپ دیکھو translation کرتے ہیں see can attract و attract کر سکتی ہے کٹ کر سکتی کر سکتی ہے کس کو anyone کسی کو بھی اب یہاں کیا ہے بتاؤ transitive اور اس کو object کی ضرورت ہے کی نہیں یہ بتاؤ بلکل ہے کیونکہ اگر میں یہاں پہ anyone کو ہٹا دوں anyone کو اگر miss کر دیتا ہوں تو بتاؤ see can attract و hey attract کر سکتی ہے کر سکتی ہے کر سکتی ہے بتاؤ ترنت آپ کے دماغ میں کو zan بن رہ کی نہیں بن رہ کس کو تو اس کا object چیئے کی نہیں چیئے یہاں پہ anyone بھی لگ سکتے ہو یہاں پہ you بھی لکھ سکتے ہو یہاں پہ رام کو بھی لکھ سکتے ہو کچھ بھی لکھ سکتے ہو صرف کیا چیئے اپن کو object چیئے next دیکھیں that teacher subject ہے model ہے اور model کے بات بتاؤ رب کی simple یہاں پہ بن جائے گا simplicity simplicity کیا بن جائے گا یہاں پہ بتاؤ noun تو بچا کون simplify تو simplify کا مطلب ہوتا ہے simple بنانا یا simple کر نا تو that teacher should simplify teacher کو simplify کرنا چیئے simple بنانا چیئے سادھان بنانا چیئے کس کو بتاؤ object چیئے کی نیچے کیونکہ یہ بھی کیا ہے اس کو object چیئے دیس میتھڑ اس میتھڑ کو simple بنانا چاہیے next دیکھئے every student پرت student سب must یا must کو دیکھو پھر بتا رہا ہوں یہ strong suggestion دیتا چاہیے must strong بولتا ہے strongly اب دیکھو every student must his English یہ object ہے improvement کیا ہوتا ہے تمہارا pen تمہاری book تمہارا vote improvement تو بتاؤ model کے بعد دورپ کی first bomb کی آئے گا improve تو every student پرت student کو improve کرنا چاہیے کس کو he is English اس کی English کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں must جیسے یہ تھوڑا بادیتا کی طرف آپ کو کھینستا ہے کیونکہ جیسے ہی must کا use کرتے ہو تو وہ کام کرنا student کے لیے عطی آوسکھ ہو جاتا ہے important ہو جاتا ہے next دیکھئے next must one یہاں subject ہے اور one کے ساتھ میں جب آئیں گے تو کیا لے گا ones لے must یہاں پہ موڈل ہے confirmation بتاؤ کیا بن جائے گا تمہاری pen تمہاری book تمہاری what confirmation noun ہے اور confirm کیا ہے first form confirm میں اگڑی لگا کے دیکھئے confirmed تو بتاؤ one must confirm ones ticket مطلب کسی کو بھی مطلب one person کس کوئی بھی ہے اس کو کیا کر لینا چاہیے اپنی ticket confirm کر لینی چاہیے next دیکھئے یہ job یہاں پہ یہ job بتاؤ subject کیا ہے یہ یہاں سبجیکٹ ہے سبجیکٹ یہ بات must ہے پھر بعد بتاؤ suitable تم گڑھ ہو تم بیڑھ تم کیسے ہو suitable ہو یہ ہے گڑھ ہے یہ بیڑھ ہے یہ کیسا ہے suitable اور سوٹ میں آئیں جی لگائے دیکھئے شوٹ ہوتی ہی نہیں ہوتی اور شوٹ بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ شوٹ کا مطلب یہ جو must شوٹ موڈل کے بعد بھر کی پھر جو must شوٹ یور کوالی فکیشن یور کوالی فکیشن شوٹ کا کیا ہو جائے گا اوبجیکٹ کیونکہ یہ شوٹ کیا یہاں پہ ٹرانجیٹی ویب اور ٹرانجیٹی ویب کے بعد کس کا یوز ہوتا ہے بتاؤ اوبجیکٹ کا تو یہ جو must شوٹ یور کوالی فکیشن ایک جو کو آپ کی کوالی فکیشن کو کیا کرنا چاہیے بتاؤ شوٹ کرنا چاہیے دیکھ دیکھ کمپنی کمپنی یہاں پہ کیا ہو جائے گا سب جیکٹ ویل یہاں پہ کیا ہے موڈل اور کس کا سنجھ دیتا کس دیتا ہے تو دیکھ یہ فیوچر سیمپل میں بھی ہوتا ہے یہ فیوچر میں ہونے والے ایکشن کو بتاتا ہے تو یہ بول رہا دائی کمپنی ویل ویل بتاؤ پہلی بات تو تمہارا پہن تمہاری بک تمہارا وار امپلوئیمنٹ تم گھو تم بیٹھ تم کیا ہو امپلوئی تو یہاں پہ بتاؤ کیا ہے گا تو کس کا یوز ہوگا امپلوئیمنٹ لگائیں گے تو امپلوئیمنٹ لگا کے دیکھئے امپلوئیمنٹ بنتا تو کمپنی کو امپلوئی کرے گی کس کو کرے گی بتاؤ ہنڈیڈ منیجر یہاں ہنڈیڈ منیجر کیا بن جائے گا اس کا بن جائے گا اب دیکھو نیکس دیکھئے وی یہاں پہ بتاؤ سبجیکٹ ہے سبجیکٹ جہاں کون بیٹھتا ہے ناؤن مست یہاں کیا ہے موڈل اب بتاؤ موڈل کے بعد کون چیز پرم کا یوز ہوگا فرسٹ پرم تو تمہارا پین تمہاری بک تمہاری وار ان پورمیشن ناؤن بلکل نہیں ہے ان پورم کی ثرڈ پورم تو بلکل نہیں تو بچا کیا بتاؤ ان پورم کیونکہ ان پورم میں ایڈی لگا تب تو بلکل بنا اور جس بھی ویڈ میں اگر ایڈی کس یوز ہو جاتا ہے تو اے پورم کون چی وار ہو جائے گا کیونکہ ترانجی وار کی در ایکشن کرتا ہے ایڈی ترانجی آج سبجیکٹ یہاں پہ آئی ویل موڈل ہے ویل ارینجمنٹ یا ارینج تمہارا پین تمہاری بک تمہارا ووٹ ارینجمنٹ ارینجمنٹ کیا ہو جائے گا یہاں ناؤن اور ارینج یہاں ورب کی فرش ٹوڑے آج آئی ویل آئی مس مے ویل مس گا گی کروں گا کیا کروں گا ارینج کروں گا کس کو مائ بوکس کو اور یہ پروفرلی یہاں پہ بتائیے ایڈ رب ہے یہ کیسے اچھے طریقے سے تو دیکھیں یہ ٹرانجی ورب اور ایکشن کر رہی ہے بتاؤ اوبجیکٹ ایکشن کر رہی ہے آپ تو بیس ایسے ہی پریکٹس کرتے جائیے کہ ٹرانجی ورب کی دھر ایکشن کرتا ہے سبجیکٹ ایک ایکشن ایکشن موڈل کے بعد ورب کی کون چی فرم آتی ہے سبجیکٹ اور ایکشن 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 کرے گا پھر کس کا یوز کرے گا اوبجیکٹ کا یوز کرے گا آئی ٹوی میکس مم سبجیکٹ کے بارے بات کرتی ہے نیکس دیکھئے اب آگے بڑھتے ہیں آپ کسی کنشپٹ کے مادیم سے سول کرتے جائیے آپ کو کسی کوئی پرکار کی کوئی پروبلم نہیں ہونے والی ہے آپ دیکھو فلیڈ لکھا ہے فلیڈ یہاں سبجیکٹ ہے کے نوٹ فلیڈ کا مضو بات ہے بار کے نوٹ کی نوٹ موڈل ہے اب بتاؤ دس ایریا اب یہ دیکھ لیجی یہاں پر یہ کنشپٹ ہے ایڈجیکٹیو 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 کیا بن جائے گا ایڈجیکٹیو بن جائے گا لیکن دھیان رکھنا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ای سے سٹارٹ ہونے والا کیا ہوتا ہے ناؤن اور ای سٹارٹ ہوگا تو تو بتاؤ یہاں پہ چھئی اپن کو ناؤن یا ورب ورب کی بھی کون چی 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 تو فلیڈ کے نوٹ ایفیکٹ دیس ایریا ایفیکٹ یہاں کون چی ورب ہو جائے گی بتا یہ ورب کے بعد کیا آرہا ہے اوبجیکٹ آرہا ہے تو یہ کون چی ورب ہوگئی بتاؤ ٹرانجیٹی ورب کی بات کیا آتا ہے اوبجیکٹ آتا ہے تو فلیڈ کے نوٹ فلیڈ نہیں کر سکتی کیا نہیں کر سکتی ایفیکٹ نہیں کر سکتی کس کو دس ایریا کو اب دیکھو میں پیچھے دے بھی رکھا ایک پی پیٹی کے مادم سے ڈیفرینس بیٹوین ایفیکٹ اور ایفیکٹ ایفیکٹ کا مطلب ہوتا ہے ناؤن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پر واو ایک اگزامپل کے دیکھتے ہیں موڈن فارمنگ میتھرڈز جو ورطمان کے جو کرسی کے میتھرڈز ہیں کین ہیو رکھ سکتے ہیں ایک گلت ایفیکٹ دیکھو یہ ایفیکٹ یہاں پہ کیا ہے ناؤن ہے یہ موڈل کے بعد نہیں ہے ہاں پہ on the environment environment کے اوپر جو ورطمان کے جو فارمنگ میتھرڈز ہیں وہ ایک گلت پر بھاو ڈال سکتے ہیں لیکن جب ہی ایفیکٹ ایفیکٹ بنا یہاں پہ دیکھو اس سے شٹارٹ ہوا ہے یہاں اس سے شٹارٹ ہو رہا ہے ایفیکٹ یہ ٹرانجیٹی ورب وہ لکھاوا ہے فلیڈ اس ایریا کو جو فلیڈ ہے وہ جو بھاڈ ہے وہ ایفیکٹ نہیں کر سکتی ہو سکتا ہے وہ ایریا کہاں کہیں پھاڑی چھتر ہو کہیں اوپر کا چھتر ہو کہیں زیادہ ہائئے ہائٹ کا چھتر ہو تو اس ایریا کو وہ بھاڈ کو ایفیکٹ نہیں کرے گی دیکھیں دیس ایکسیش آج یہاں پہ بہتا ہو کیا بن جائے گا سبجیکٹ سبجیکٹ کے بعد بہتا ہو موڈل ویل یہاں پہ کیا ہے موڈل تو بتا ہو موڈل کے بعد مرحب کی کونسی فرم کا یوز کریں گے فیسٹ فرم کا یوز کریں گے اب موڈل کے بعد فیسٹ فرم بتاؤ یہاں پہ ability کیا ہے تمہارا pen تمہاری book تمہاری word ability تو یہاں پہ ability کیا بن جائے گا noun بن جائے گا پھر لکھاوا ہے able تم گڑھو تم بیڑھو تم کیسے ہو able یہاں کیا بن جائے گا بتائیے adjective تو پھر بچا کیا بتاؤ enable enable میں گھڑی لگا کہ دیکھئے enable ہوتا ہے کی نہیں ہوتا بالکل ہوتا ہے تو this exercise یہ exercise will مطلب کرے گی کیا کرے گی enable کا مطلب یوگی کرے گی کس کو یوگی بنائے گی you کو you اس کا کیا بن جائے گا object word up کے بعد بتاؤ کون آرہا ہے object تو کونسی word بنے گی بتاؤ transitive word کس کو to learn English English سیکھنے میں اب بتاؤ this exercise will enable you to learn English where یہ exercise آپ کو English learn کرنے میں یوگی بنائے گی یا پھر یوگی آپ اس exercise کے بعد میں یوگی ہو جاؤ گے کس کے لئے English سیکھنے میں اب دیکھو next دیکھئے that teacher یہاں پہ کیا ہے subject suit یہاں پہ کیا ہے بتائیے model model کے بعد آپ کی کونچے پوم کا یوز کریں گے first پوم کا دیکھئے یہاں پہ تمہارا pen تمہاری book تمہارا word یہ کیا ہو جائے گا بتاؤ noun تم گڑھو تم بیڑھو تم کیسے ہو coverages یہ کیا بن جائے گا adjective تو پھر بچا کیا encourage اور encourage میں ڈی لگا کے دیکھو گے تو کیا ہوتا ہے encourage ہوتا ہے کی نہیں ہوتا بالکل ہوتا ہے تو جس بھی word کیا گئے اگر ڈی لگتا ہے تو ہمینو آپ کی کونچی پوم ہوتا ہے first پوم ہوتا ہے تو first پوم میں ہی ہمیشہ آئین جیتوہ ڈی لگتا ہے میں ایک بار پھر بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جس بھی بھائی نے اگر word up کی یا adjective کی یا پھر noun کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پہلے آپ ان کو دیکھیں اس کے بعد میں اگر اس ایکسیسائز کو solve کرو گے تو آپ اچھے سے cover کر پاؤ گے تو یہاں پہ کیا جائے گا word up کی first پوم کیونکہ سوٹ یہاں پہ کیا ہے model سوٹ کس کا سینج دیتا ہے چاہیے کا کس کا دے گا بتائیے چاہیے کا سینج دیتا ہے بتائیے ایٹیچر ایک ادھیاپک کو سوٹ چاہیے کیا کرنا چاہیے بتاؤ ان کوریج کرنا چاہیے کس کو اسٹوڈینٹس اپنے اسٹوڈینٹس کو پھر دیکھو word up کے بعد object مانا کی اپنے ایکسیسائز تو model کی کر رہے ہیں لیکن آپ کو میں بتا دوں یہاں ایکسیس تو model ہے لیکن ہم اس کا اندر noun adjective verb سبھی ایکسیسائز ایک ساتھ سول کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں بتائیے بلکل کر رہے ہیں یوں یہاں پہ دیکھیں کیا ہے سبجیکٹ ہے سوڈ یہاں پہ بتائیے کیا ہے model ہے اب بتاؤ تم گڑھو تم بیڑھو تم کیسے ہو noun تو بچا کیا بتاؤ save you should آپ کو چاہیے کیا چاہیے save کرنا چاہیے کس کو بتائیے کس کو save کرنا چاہیے money کیا بن جائے گا کس کے لئے بتائیے پور پری پوشن اور فیوچر کیا اس کا object ہے بتائیے ان میں سے کوئی ایسا word ہے جو اپنی پورے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ جہاں پر بھی آپ کو ایسا ورڈ لگا جس کے بارے میں آپ کو پتا نہیں ہو میں بتا رہا ہوں آپ اس concept کو پھولو کر دیکھیں ایک بار آپ starting سے انگلیس پڑھتے کسی آپ کسی بچے کو بھی پڑھ ہو گے تو آپ کیا ہو گا وہ بچہ بھی کیا ہو گا اچھے سے پڑھ پائے گا یہ کوئی concept زیادہ کوئی بھاری نہیں ہے لیکن انگلیس کے ہر پرکار کے concept کے کام کرتا ہے نیکس دیکھیں ہائی والٹیج ہائی والٹیج ہائی والٹیج کیا کرے گا بھاری جو الیکٹرک پاور ہے وہ کیا کرے گا تم گڑو تم بیٹ تم کیسے ہو بتاؤ یہاں کیا ہو جائے گا ایڈجیکٹی ہیٹنگ کیا ہو جائے گا آپ کی پر 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 آئی بن جائے گا آئی والٹیج کس کو ہیٹ کرے گا یہ ایسا سنس دے رہا ہے جی جی اگر والٹیج میں دھارہ پھوائیت کریں گے تو وائر کیا ہو جائے گرم ہو جائے گا سب جیکٹ سوڑی یہاں پہ بتائی موڈل اب بتاؤ تم گڑو تم بیڑھو تم کیا کیجئے اور سوڑ اسپیس لائج اب دیکھو یہاں پہ میں پہلے بتا چکا ہوں یہ کیا ہیں بتائیے ان ٹرانجیٹی ورب اب اپنے اپنے کنسیپٹ دیکھا تھا کہ آئی ٹی وی ہے آئی ٹی وی اپنے بعد اوبجیکٹ نہیں لیتا اور اوبجیکٹ لے گا تو کیا آئے گا پری اکیلا نہیں آئے گا جب بھی ٹرانجیٹ ورب ہو لے گا تو اپنے بعد اوبجیکٹ اور اوبجیکٹ کس کا یوز ہوتا ہے جو آپ اس والے سلایڈ میں آپ اچھے سے دیکھ بھی چکے ہوں گے دیکھیں یہاں پہ ایک ڈوکٹر کو سوڑیا نہیں چاہیے کیا ہونا چاہیے اسپیس کسی نہ کسی سیکٹر کا بتاؤ کس پہ ایک ڈوکٹر کے اوپر اکیل انٹرانجیٹی ورب کا یوز ہوا ہے نیکس دیکھ یہاں پہ لکھا ہے جی یہاں پہ سبجیکٹ ہے سوڑی یہاں پہ بتائی موڑل موڑل کے بعد ورب کی کون چی پہ پہلی بات تو تم بیوٹی تو بچا کیا بتاؤ بیوٹی فائی جی ڈی کو کیا کرنا چاہیے بیوٹی بیوٹی فائی کن چاہیے کس کو بتائیے پارکس کو پارکس یہاں کیا بن جائے گا اس کا اوبجیکٹ بن جائے گا بتاؤ کو سمجھ ہو رہی اس کو پہ آپ کو سوری فرپ کی فرس بھلے بجے چھ بجے یو کیا ہے سبجیکٹ میں یہاں پہ بتائیے موڈل موڈل کے بعد بھرپ کی فس بھرپ تمہارا پہن تمہاری بک تمہارا وٹ ریکوائرمنٹ اور ریکوائر میں ایڈی لگائے تو کیا بن جائے گا ریکوائر بھرپ کی تھرڈ بھرپ تو میں نے آپ کی فس بچی ریکوائر یو میں ریکوائر مائی ہیلپ یا مائی ہیلپ کیا ہو جائے گا اس کا اوبجیکٹ یو میں ریکوائر آپ کو ریکوائر ہو سکتی ہے کس کی بتائیے یو میں ریکوائر آپ کس کی ریکوائر کر سکتے ہو میری ہیلپ میری سہیتہ وی موڈل موڈل ہے موڈل کے بعد بھرپ کی کونجی ہوم بتائیے فیسٹ ووم تو فیسٹ ووم بتاؤ تمہارا پین تمہاری بک تمہاری وار ایکشن تم گھڑو تم بیڑھو تم کیسے ہو ایکٹیو یہ ایڈجیکٹیو ایکشن ناؤن تو بچا کیا ایکٹ لیکن یہاں پہ ایک دھیان دینے والی بات یہ ہے جب بھی ہم ایکٹ ہے ایکٹ ہے اگر ایکٹ ناؤن ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا لو بولے تو کانون یہ بات دھیان رکھنا نوٹ کے لیجی اس کو اگر ایکٹ اگر ناؤن ہے تو لو اور ایکٹ اگر ورب ہے تو ایکٹ کرنا ایکٹ کرنا ایکٹ کرنا ہو جائے گا لیکن ایکٹ کا ناؤن کیا بنے گا ایکشن بنے گا ایکٹ ایک ناؤن اور بھی ہوتا ہے ایکشن ایک جو کرنے والا ایکٹ ہوتا ہے اس کا ناؤن ایکشن ہوتا ہے جبکہ اگر ایکٹ ورب کی پھشٹ بوم بھی ہوتی ہے میں آسا کرتا ہوں کہ آپ اچھے سے سمجھ پا رہے ہوں گے جس کو بھی یہ ویڈیو اچھا لگا تو کرپیا سبسکرائب کریں لائک کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں جس سے کیا ہوگا کہ سبھی تک جو اتھک پریاس میرے دوارہ کیا جارہا ہے وہ سبھی کے تک پہنچے جس سے آپ کا بھی بلا ہو جو بھائی پڑے گا اس کا بھی بلا ہو بار بار کہیں سے ادھر ادھر سے انگلیس پڑھنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی ایک ہی بار میں اچھے سے کوئی کنسیپٹ ہے وہ اچھے سے کلیر ہو جائے گا تو پھر اس کو بار بار نہیں بٹھکنا پڑے گا وہ آپ کا بھی سکرائدہ کریں گے جائے ہند دھنیوات